نا دے علی المظل اللہ جایتا جیدون اللہ کافر نوائے کل حمد و غمد سنگن جلیب عظمتک یا اللہ و نموتک یا محمد ولایتک یا ایلی یا ایلی یا ایلی ادرکنی فی سوید اللہ مالک الملک خدا بند ایدم پروردگار ایدم ہم کمزور بند زمین پر بیٹھ کر تیری قریم حسنیوں کا ذکر کرنے کے لئے کٹھے ہوئے جس مقصد کے لئے کٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالقے گونے ان خطاکار ہیں گناہگار ہیں بدکار ہیں ہمارے وہ گناہ خصوصاً معاف فرما جو معرفت امام میں رکا بچے حسینیت جو زندہ بات سمجھتے وہ تو زندہ بات کہیں دونا حسینیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ شاید شاید انبیاء آلہی تیوبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علیہ السر اللہ حفیقل موجود ونور اللہ حفیقل مشہود بجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرف فائن بالمغربین مدینة العلم و سکھلین سر الاسرار الالیہ نور الانوار الالیہ میراج الاخول محسن الاسول ابل وقت و مولا زمان شریک الکران دوارس قرآن نزر الامان کامی الکفر و تغیان دعفی اضرم و رضوان امام و ایمام مدن سے والجان صاحب الاسر والعمر زمان درود پڑے چینچا کے لہول پرمول میری قابل قادر محضر سامعید بہت طویل خطاب نہیں لیکن چند گزارشات ضرور آپ کے حمد میں پیلت کریں گے آپ سب جانتے ہیں ایامِ اضا محرم و انحرام کا مہینہ شروع ہے ایک نیا سال شروع ہے چودہ سو چوالیس ہجری ہم لوگ پہلی جنوری کو نیا سال سمجھتے ہیں یہ اسوی سال ہے جبکہ محرم حقیقت میں اسلامی سال ہے آغاز محرم سے ہوتا ہے سال کا ہم لوگ چونکہ جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم زیادہ تاریسوی سال کے ساب سے ہی چلتے ہیں مگر مسلمانانِ عالم کے لئے اسلامی سال کی اہمیت زیادہ ہے ہر سال جب محرم کا آغاز ہوتا ہے پوری زمین پر جگہ جگہ لوگ ازاداری ایمامِ مضلوب میں مصروف ہو جاتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں مجلس سنتے ہیں لنگر پکاتے ہیں لنگر کھاتے ہیں سبینے لگاتے ہیں مخلوق کو پاڑی پلاتے ہیں جلوس میں سفر کرتے ہیں ماتن کرتے ہیں ازاداری کرتے ہیں یہ ایسا سب کیوں کرتے ہیں کوئی وجہ ہے نا وہ وہی وجہ میں نے آپ کو عرض کرنی ہے میں نے روٹین کی باتیں کر کے یہاں سے نہیں جانا ادھر ادھر کی بات کر کے میں چلا جاؤں نہیں میں نے آپ کو کچھ دیکھ کے جانا ہے سنبھالنا آپ کا کام ہے معرفت کے موطی ہیں سنبھالنا آپ کا کام ہے ایسا کیوں کرتی ہے دنیا واقعے کو تو عرصہ ہو گیا حسین شہید ہوئے چودہ سو سال پہلے کی بات ہے ایک سٹھ ہجری کی بات ہے آج یہ چودہ سو چوالیس ہجری چودہ سو سال کے قریب ہونے والے ہیں آج تک یہ جاری ساری کیوں ہے کوئی وجہ تو ہوگی نا تو جی پہلی وجہ یہ ہے حسین کا ذکر اس لیے جاری ہے کیونکہ حسین کا وارث زندہ ہے شاہ باش میں سمجھ گئے تھا پتری بات میں ایک کہاں تک بسور ہوتی ہے پہلی پہلی بات میں آپ نے کبھول کر لی حسین کا ذکر اس لیے زندہ ہے حسین کا وارث زندہ ہے اچھا پھر یہ ازاداری کا کیا خیدہ ہے جگہ جگہ یہ پرساداری ازاداری لنگر طبیلے نیادیں اس کے بھی بہت سارے راز ہیں سب سے پہلا راز یہ ہے یہ مخلوق خدا زمین پر مذہب سے بالا تار ہو کے محبت حسین میں جب گھروں سے نکلتی ہے تو کائنات کو پیغام جاتے ہیں حسین حق تھا حسین مہربانی مہربانی جب دنیا نکلتی ہے مختلف جگہوں پہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بات اب دیکھیں یہ ڈیکارڈ کر رہے ہیں کوئی لائیو چلا رہے ہوں گے یہاں سنیں گے ہو سکتا ہے یہ وائرل بھی کر دے پیغام تو پہنچے گا لوگ کہیں گے جی گہو برادری کے پاس امام کا ذکر ہوا تھا گہو برادری کے پاس کیوں ذکر ہوا تھا گہو برادری مولا کے ماننے والے ہیں پھر انہوں نے کیوں یہ ذکر کرایا انہوں نے کہا ہم بھی شامل ہیں یہ کہنے میں کہ حسین حق ہے ہم بھی ان میں شامل ہیں اچھا حسین کو حق کہنے کے لیے کوئی مذہب کا ہونا ضروری ہے کوئی بندہ مسلمان ہو تو وہ حسین کو حق کہے نا بابا ایسی کوئی بات نہیں مذہب کا کوئی رولہ نہیں اور یقین جانو یہ مذہب بات کے بنے ہیں مذہب صرف انسانیت ہے مذہب صرف اسلام ہے مذہب صرف محبت ہے مذہب صرف پیار ہے مذہب صرف مخلوق خدا کا خیال ہے مذہب صرف اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کا راز ہے صحیح بڑی آسان انداز میں میں آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں آپ دور بیٹھیں ہیں کوڑھتا ہی در آنے یہ جو مذہب کے رولے بنائے ہیں نا ہم نے وہ سنی ہے وہ ہندو ہے وہ شیعہ ہے اچھا یہ بتاؤ یہ جسموں میں رولے بنے ہیں ایک فقیرانا کلندرانا عاشقانا ایک بات کرو یہ جسموں میں گھو برادری رولے ہیں ہماری جو اصل ہے وہ ہماری روح ہے مجھے بتاؤ روحوں میں بھی مذہب ہوتے ہیں نہیں یہ فلا مذہب کی روح ہے یہ فلا مذہب کی روح روحوں میں تو مذہب ہوتے ہی نہیں ہیں بھئی بھائی بھائی سمجھ گئے وہ کیا بات ہے روحوں میں بابا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ ہم نے جسموں میں مذہب کی تفریقیں رکھی ہیں روحیں دو مقام پہ جاتی ہیں علمی ذمہ داری روحیں دو مقام پہ جاتی ہیں یا مقام اللیین پہ جاتی ہیں یا مقام سججین پہ جاتی ہیں مقام اللیین پہ وہ جاتی ہیں جو دنیا میں حق کے ساتھ کھڑی رہی اور مقام سججین پہ وہ جاتی ہیں جو دنیا میں باطل کے ساتھ کھڑی رہی یا حق بھی اور باطل بھی یعنی منافق بندہ یہ کی ہوتا ہے نا یہ راستہ بنانا ہے یہ کونسا کام ہے یہ بھی اب بنانا ہے ایک تام ادھر اور ایک تام مدھر یہ منافقات ہیں اور گاؤ برادری میں آپ کو یہ بھی بتاتا جوں حق کہنا آسان ہے حق پہ کھڑے ہونا مشکل ہے زبان سے دنیا کہتی ہے یہ حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے حق حق بولنا آسان ہے حق پہ قائم رہنا مشکل ہے حق پہ قائم رہنے کے لئے کربلا نے ایک ہمارے لئے محسان بناتی یہ حق پہ لو جی بات وہ تھوڑی سی میں عرض کرتا جاؤں روحوں کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کوئی مذہب نہیں روحوں میں اچھا یہ انسانوں کے علاوہ اور بھی تو مخلوق ہے کہ پرندے ہیں چرند ہیں درند ہیں پینے میں بھی کوئی مذہب برولہ ہے نہیں اس لئے تو کسی آشک نے کلم اٹھائی کہتے ہیں تُو نے پرندوں میں فرق کا پرستی دیکھی ہے کبھی مندر پہ جا بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے جا کے ہو یاد اور پرندوں میں بھی کوئی مذہب ہے چھوٹے ہوتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے یہ ان کا ہے اور یہ ان کا ہے یہ ہی سمجھتے تھے یہ جو بھی ہے یہ اس کا ہاں آج کل یہ تفریق آگے وہاں نہ کرنا وہاں شیعہ کا ہے وہاں سننی کا یہ اپنا وقت امت ضائع کر رہی ہے یقین کرو یہ قبریں آپ کے سامنے ہیں یہ کون سوے ہوئے ہیں یہ بھی پہلے ایسے ہی تھے جیسے آپ بیٹھے ہو آج یہ کس حال میں پڑھے ہوئے ہیں مولای پاک نے ایک دن قبرستان سے گزرتے برکم نوکر کوئی جملہ فرمایا تھا یہاں ہی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں موقع دے ان کے پاس موقع ختم اور میں یہ بھی جانتا ہوں اللہ ان مخلوق کو موقع دے رہے یہ سمجھتے نہیں کاش ایک دوبارہ آ جاتے کاش ایک دوبارہ آ جاتے مگر نہیں ان کے لئے موقع ختم تھوڑا موقع تھا نہیں بڑا موقع تھا زندگی گزار کے چلے گئے توجہ نہیں کی اب وہ وہاں ترپتے ہیں اب وہ کہتے ہیں یہ دوبارہ موقع مل جائے موقع نہیں آپ کے پاس موقع ہے آپ بھول گیا ہو آپ کا وہاں بیچے ہو آپ اپنا قیمتی ٹائم ضائع کر دیتے ہو بابا یہی ہے حق پہ ٹھہنا اپنے قیمتی ٹائم کو قیمتی سمجھو قیمتی ٹائم میں نحسوس کرو بجائے اس کے وہ کیا کر رہے وہ کیا کھا رہے وہ کیا پین رہے وہ کیا پہن رہے غور کرو یہ درخت یہ درخت ہمیں چھاؤں کیوں دے رہے کیا اس درخت پہ لکھا ہے یہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے نا کیا اس درخت پہ لکھا ہے اس چھاؤں کے نیچے سننی آئی کیا لکھا ہے یہاں شیعہ آئی کیا اس درخت پہ لکھا ہے نیک آئے کیا اس پہ لکھا ہے گناہگار نہ آئے اس کو ان چیزوں سے فرض ہی نہیں یہ چھاؤں دے رہا ہے اس کی چھاؤں کا کمال یہ کہ بہرہ ہے یہ جتنا نیچے انسان بننا ہے ہم سب کو ہم سب کو بھی نیچے بننا ہے جتنا نیچے ہوں گے ہماری بھی چھاؤں پڑ جائیں گے اب یہ ہم چھاؤں نہیں دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں چھاؤں دے رہے ہیں تو اس کو کیسا ہوں دے رہے ہیں ہم تقسیم ہو گئے ہم فضولیات میں لگ گئے ہیں اس کا مال اس کا پیسہ اس کی چیز اس کی خدا کی قسم یہ حسرت میں پڑے ہوئے ہیں جہاں آپ آئے بیٹھے ہونا اللہ تمہیں تاکہ تاکہ کرے کہ تم روحوں سے بات کرو اور میں یہ بھی یہاں اعلان کر کے جا رہا ہوں میرا امام گواہ ہے گاؤ برادری وقت نہیں ہے میں اس پہ بھی گفتگو کرتا یہ مومن کا حق ہے اگر حق پہ مضبوطی سے یقین کے ساتھ ٹھیرا ہے وہ قبر والوں سے باتیں کر سکتا ہے یقین کرو نربان اے دلی یہ قبر مردوں سے باتیں کرنا کونزا مشکل کاو ہے سرکار سلمان محمد اکثر باتیں کیا کرتے ہیں ہاں ہاں ان سے باتی کرنا لیکن کب ہوگا جب بندہ حق پہ ڈٹھا رہے گا حق پہ ڈٹے رہنے کا کیا مطلب ہے حق پہ ڈٹے رہنے کا مطلب سمجھو اسی کرنا چھوٹ اور ایک آپ جملہ اور آج کرتے ہیں پھر اجازت چاہیں گے دل بڑا تھا کہ وہ برادری لیٹ ہوتے 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 ہم لیٹ ہو گیا کہ پڑھنے ہیں پرگرام بڑے ہیں مجھو دل ہے آپ لوگوں کے ساتھ دو چار کچہریاں ہوں تاکہ یہ ذہن بیدار ہوں تاکہ ان کو پتا چلے ہم دنیا میں آئے کیوں کوئی مقصد تو ہے نا حق پہ ڈٹھہرنے کا مطلب یہ ہے میں چار بندوں کے سامنے میں نے طرف دیکھنا جی کوئی بات نہیں آپ میں نے طرف دیکھنا چار بندوں کے سامنے حق پہ ڈٹھہرنے کا مطلب چار بندوں کے سامنے میں بندوں کا حیاء کروں یہ حق پہ چلنا ہے ٹھہرنا نہیں ٹھہرنا تب ہے خوری نہ ہو میں مولا کا حیاء بڑا مشکل کام ہے بندہ اکیلہ ہو بندہ بندے کا حیاء تو کر جاتا ہے عام کا حیاء کرے یہ مشکل کام ہے یہ ہے حق پہ ڈٹھہرنا عہد کیا ہے حق پہ ڈٹھہرنا مجھ جیسے کو اللہ نے قرآن کی زیارت کے قابل بنایا مجھ جیسے کو اللہ نے علم عباس کی زیارت کے قابل بنایا مجھ جیسے کو اللہ نے خاک شفا کرولا کی مٹی کی زیارت کے قابل بنایا پھر حق بنتا ہے حق پہ ڈٹھے رہنا پھر میں ان آنکوں سے حرام بنا دیکھوں یہ حق پہ ڈٹھے رہنا حرام کرتے بوتے نہیں ہوتے بات کر کے بھئے یا علی کیا کیا اور کیا بات نہیں علی تو فرماتے ہیں میرا تو متقیب ہو ہے جن کا میں امامل متقین ہو جو صرف مجھے نہیں مانتا ہم میری بھی مانتا ہے علمیہ ایس وعداؤ برادری ہم مولا کو تو مانتے ہیں پر مولا کی نہیں مانتے ہیں یہ بڑی مجبوری ہے مرضی اپنی ماننا مولا کو مولا جب پوچھا کہ آقا آپ کے چاہنے والے کا میار کیسا چھوٹا سوا کیا سرکات چاہنے والے کا میار کیسا ترے معصوم کرماتے ہیں ترے پاس کچھ بکری ہے جی مولا بکری مولا پوچھتے کیسے رکھتے ہیں مولا جب دل چاہتے ہیں میں اس کو کھانے ڈالتا ہوں چارہ ڈالتا ہوں جب دل چاہتے ہیں میں پانی پھلاتا ہوں جب دل چاہتے ہیں میں دھوپ میں بالتا ہوں جب دل چاہتے ہیں میں چھاؤں میں بانتا ہوں مولا میں میری اپنی مرضی پر سارا مونسہر ہے اچھا سرکاتہ فرماتے ہیں کبھی بکری نے تجھ سے شکایت کی مولا نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے کبھی بکری نے کہا مجھے چارہ کام ڈالا مجھے پانی لیٹ کیوں پھلایا کہا نہیں مولا اس نے کبھی نہیں کہا اچھا یہ بتا بکری دودھ بھی دیتی ہے جی مولا دودھ دیتی ہے بچہ بھی ہے جی مولا بچہ بھی ہے اچھا یہ بتا بکری کے سامنے بکری کے بچے کو تو دودھ نہیں پینے دیتا خود پھی جاتا ہے کبھی اس نے شکوا کیا مولا اس نے تو کبھی شکوا نہیں کیا اچھا یہ بتا تیرا دل بن جائے بکری کا بچہ زبا کر لے بکری نے کبھی تجھے منہ کیا تہتے کبھی نہیں منہ کیا محصول فرماتے ہیں یہ بتا ہے تیرا دل بان جائے بکری زیبہ کر لو کہتا ہے آنکہ بکری بلکل منہ نہیں کرتی بکری بلکل مجھے اپنا مالک سمجھتی ہے امام فرماتے ہیں جس طرح بکری تجھے اپنا مالک سمجھتی ہم بھی تیرے ویسے مالک ہیں اے دری شعبہ ہم بھی مہبانیہ شعبہ جوانو یہ گوہ برادری کی محبت ہے پیار ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جب سے ملے ہیں بہت اچھی ہیں قیب ہوگئے دوسرے بھائی ہوگئے جب سے ملے ہیں تب سے انہوں نے تعلق رکھا ہے اور ماشاءاللہ امام کے لئے مسروف سفر ہے اور میں یہ بتاتا جاؤں جتنا سفر کروگے اس کا صلح تمہیں اس سے زیادہ ملے گا ہاں مگر صلح کوشش کرنا ان سے دنیا نہ مانگنا دنیا مانگنے والے سب کو چھوڑ کے چلے گا ہے دس اچھا جو محرم آیا جے ان سے مولا سے کہتے ہیں مولا محرم آ گیا ہے مجھے دو گاڑیاں چاہیے دو گاڑیاں مل گئی محرم پھر تو کیا کہے گا مولا مجھے گاڑی نہیں چاہیے تو کہہ گا چار چاہیے چار مل گئے تو کہہ گا چھے چاہیے ہر دفعہ تو تو ان سے سوال کرے گا بہتر یہ ہے عقل یہ کہتا ہے ان سے فنہ نہ مانگ ان سے بقا مانگ دیکھو یہ سامنے قبریں ہیں دنیا سے دنیا آتی ہی جانے کے لئے درنا نہیں مومن منتقل ہوتا ہے مومن کا انتقال ہوتا ہے بی بھی آتا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے جب بندہ جاتے ہیں بندہ بیٹا ہو بھائی ہو باپ ہو کیا کہتے ہیں نام لے کے پھکارتا ہے نہیں میت سندے میں کیا کہتے ہیں میت کو میت ہی کہتے ہیں میت اٹھاؤ میت کو نہلاو میت کا جناسہ پڑو میت کو دفنا دو رشتہ توڑ نہیں دیتے میرے رشتہ ہوتا ہے یہ توڑ جائے بھائی جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو جواب تو دونا یار رشتہ رہتا ہے یہ ٹوڑ جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے بس مولا سے وہ مانگو سب رشتہ توڑ دے مولا نہ توڑے کی یہی عز کرنے کی محبت سب رشتہ توڑ دے مولا رشتہ نہ توڑے یہی میں آپ کے عز کرنے آیا ہوں آؤ یہی درست کربلا ہے کربلا اپنی نفی کا نام ہے کربلا ذاتی خواہشات پر چوری چلانے کا نام ہے کربلا اپنی مرضیوں کو ختم کرنے کا نام ہے کربلا مولا کی مرضی پر چلنے کا نام ہے کربلا ہاک پر ڈٹے رہنے کا نام ہے کربلا شک سے پاک رہنے کا نام ہے کربلا منافقت سے دور رہنے کا نام ہے یہی عزیہ بابا آپ سے کرنے آئے تھے بس اتنی گزارشات ہے بابا دعا گو ہوں ممبر پہ میرے گہو بیادری اور ان کی وجہ سے جواب آئے بیٹھے ہو اللہ تمہیں فنا نہ دے بقا کی خیرات ہے ہاں بقا کی خیرات اچھی ہوتی ہے فنا تو یہیں چھوڑ جانا ہے خیرات بھی وہی ہو جو ساتھ جائے جب کوئی نہ ہو تو وہ تو ہو نہ ایک میں کہو جی بات کرتا ہوں بھئیہ کیا میں کہہ تو کوشش کرو جو سمجھدار ہو یہ بات کو سمجھنا جائے بڑی اہم بات ہے زندگی میں وسیعت نامہ ضرور لکھو وسیعت نامہ لکھو جب لکھو گے تو اس میں یقینا یہ بھی لکھو گے میری یہ جہداد میری اس بیٹے کے نام یہ میری جہداد میری اس بیٹی کے نام یہ میرا مال میری اس بیٹے کے نام یہ مال اس بیٹی کے نام لکھو گے نا یہی تو وسیعت نامہ ہوتے ہیں میرے پاس جو کچھ ہے اس کا یہ اس کا یہ اس کا اپنی جیب میں رکھا کرو لکھنے کے بعد میتان رہو جیب میں رکھا نماز مکمل کی وسیعت نماز نکالا کرو پڑھا کرو روزانہ صبح دو بہر شام نماز صبح مغرب زوہر شاہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو یہ جداد میرے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہے یہ جداد میرے بیٹے کے نام یہ جداد میری بیٹی کے نام روزانہ سوچتے سوچتے کسی دن تو سوچ آئے گی جتنا میں نے زندگی میں کٹھا کیا وہ تو دیکھے جا رہا ہوں میرے لئے کیا بچا ہے یہ بھی اس کو دے دیا یہ بھی اس کو دے دیا میرے لئے میرے لئے کچھ نہیں بچا میرے لئے میرے لئے میرا مولا بچا ہے بس ان باتوں کو بس آبان نہ ہے دعا گو ہوں خلافت عالم آل محمد کا صدقہ ہر بڑا والے سردار کا صدقہ امام زمان علیہ السلام کا صدقہ آپ کو گنج خیرات بقا کی عطا فرمائے لیکن فنا بھی چاہیے ایسا بھی چاہیے اپنے لئے نہیں مال بھی چاہیے ان کا صدقہ اپنی ذات کے لئے نہیں میرے پاس پیسہ آج ہے میں اتنا اتنا اپنے آپ کو بڑا ہو کوئی سیٹھ ہو میں اپنے آپ کو رئیس کلوانا شروع کر دوں نہیں لنگر چاہیے کس لئے امام کے ظہور کی راہ ہم آت کرنے دو جملے کہوں گا مسلمانوں جہاں تک میں کی بات پہنچ رہی ہے حسین اکام ہستی کا نام نہیں حسین محمد کی جو سوار شہزادی کا نام ہے حسین اکام ہستی کا نام نہیں حسین اکام ہستی کا نام ہے جو نانے کی ظلفیں پکڑ کے مدینی کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے حسین اکام ہستی کا نام نہیں حسین اکام ہستی کا نام ہے جو محمد کے سینے پہ بیٹھا کرتے تھے حسین اکام ہستی کا نام نہیں حسین اکام ہستی کا نام ہے جو محمد کے کندھوں پہ پیچھے کمر پہ بیٹھا کرتے تھے حسین اکام ہستی کا نام ہے نانم سجدے میں ہوتا حسین کو تشبیح لبی کرنی پڑ جاتی تھی حسین حسستی کا نام ہے ارمان افسوس یہ ہے امت نے ایک بھی حسین کے محمد کے پیار کا احترام نہیں کیا ایک بھی نہ کیا ایک صحابی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اکثر سرکارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امام حسن کا مو چونتے تھے امام حسین کا گلہ چونتے تھے اکثر جب بھی بیٹھے ہوتے تھے چونتے تھے کسی نے پوچھ لیا آقا حسن کا مو چونتا ہوں حرمائے حسن کا مو چونتا ہوں شاید امت کو زہر دیتے وقت یہ محمد کی بوساگاہ ہے حسین کا گلہ اس لیے چونتا ہوں شاید امت کو زبا کرتے وقت خیال آ جائے یا محمد پیار کیا کرتا تھا اور اس اب آج کوئی کسی پہ احسان کر جائے نا نسل احسان یاد رکھتی ہے فلان بندے نے اتنا احسان کیا تھا فلان بندے نے ہمارے دادے پہ یہ احسان کیا تھا نسل احسان یاد رکھتی ہیں ارمان تو یہ نہیں ہے روتے تو اس لیے ہیں امت نے حسین کے اوپر اتنے ظلم کیے محمد کا احسان یاد نہیں رکھا کوئی ایک احسان بھی یاد نہیں رکھا بھلا یہ امت کا حق بنتا ہے حسین کو مجبور کرے مدینے سے چلائے بھلا امت کا حق بنتا ہے کربلا لے کے آئے بلا امت کا حق بنتا ہے حسین پہ پانی بنت کرے نہیں بنتا امت کا حق حسین پہ پانی بنت کرے بلا امت کا حق بنتا ہے حسین کے خوبصورت جوان مار دے بلا امت کا حق بنتا ہے حسین کا چھوٹا ماسوم چھے ماہ کا شہزادہ مار دے بلا امت کا حق بنتا ہے جب سارے شہید ہو جائیں اکیلا حسین بچ جائے بلا امت کا حق بنتا ہے کوئی تیر مارے کوئی تلوار مارے کوئی نیزہ مارے اور اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو وہ ریت اٹھا کے حسین کو مارے بھلا یہ حق بنگتا ہے امت کا حق نہیں بنگتا مگر امت نے یہ سارا کچھ کیا کیا یہ ناکافی تھا نہیں امت نے پھر گھوڑے بھی دڑا دیئے کیا کیا اس امت نے کیا دعا کرو اللہ کرین مجلوموں کا وارش جلدی آئے امام زمانہ آکے امت سے پوچھے مرے حسین جد کا قصور کیا تھا صحیح علام اللہ ذینا ظالمو ای من کاربون